تو اس کے بعد آپ نے ابھی بھی حالانکہ ہم اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں اس پر ہمارے یوٹیوب پر لیکچرز بھی موجود ہیں ترجمہ بھی علیہ السنت کے علماء نے کیا ہے حدیث کی کتابوں کا بھی قرآن کریم کے ترجمے بھی تفسیریں بھی کی ہیں اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جناب خطبہ جمعہ دیں اس پر کہتے ہیں میربانی کر کے ایک جمعہ آیت مبالا کے اوپر پڑھا دیں اور صحیح مسلم سے یہ حدیث بیان کر دیں حالانکہ میں پہلے کہ چکا ہوں ہم بیان کر چکے ہیں اہل سنت اہل حدیث علماء بیان کرتے ہیں لیکن مرزا صاحب اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے دوبارہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں شرط یہ ہے کہ جمعہ آپ نے ہمارے سامنے بیٹھ کے پڑھنا ہے یقین کریں کہ اگر آپ کے پسینے نہ چھوڑ گئے ایسی میں بیٹھ کر بھی اور سردیاں اگر ہوں تو سردی کے موسم میں بھی اگر آپ کو پسینہ نہ آ گیا تو آپ ہمیں غلط کہہ دینا آپ ہمارے سامنے بیٹھیں گے خطبہ ہم دیں گے میں خطبہ دوں گا جمعہ کا آپ میرے سامنے بیٹھ جائیے گا اگر آپ کو پسینہ نہ آیا تو جو جرمانہ آپ کہیں میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ چیلنج ہے مرزا صاحب آپ کو کہ جمعہ آپ نے میرے سامنے بیٹھ کے پڑھنا ہے پسینہ آپ کا نکالنا میرا کام اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ جناب خطبہ جمعہ خطبہ جمعہ کی بات ہے ہم ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے بھی تیار ہیں خطبہ کا جمعہ تو کسی مسجد میں ہوگا پتہ نہیں آپ نے وہاں آنا آپ ہمیں بلائیں دعوت دیں یا ہماری اپیل جو ٹیبل ٹاک کی ہے اسے قبول کریں قبول کریں ٹیبل ٹاک کریں اور انشاءاللہ اگر آپ کو چودہ طبق آپ کے روشن نہ ہوئے تو تب کہنا میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بھی آپ سے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں خطبہ میں تو ہم نے کہی جانا ہے نا کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا پوچھے گا تو بعد میں خطبہ جمعہ کے بعد نماز کے بعد بات آئی گئی ہو گئی تو ہم تو کہتے ہیں آپ ہمارے سامنے بیٹھیں ہم آیت بھی بیان کریں گے یہ حدیث بھی بیان کریں گے آپ کو موقع بھی دیں گے کہ مرزر صاحب آپ سوال کریں آپ کو کیا اعتراض ہیں ہماری تفسیر اور تشریح پر ہم اس کا جواب بھی دیں گے یقیناً آپ بولنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے اگر ایسا نہ ہوا تو ہم پھر بھی مجرم آپ کے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے دیں ہم خطبے دینے کے لیے تیار